ترقی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے ترقی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا ارے تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے حضرات اب اس خطیف کو آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی فراغت کے بعد ہی درس و تدریز کو اپنا اوڑھنا پچھونا بنا لیا جن کی تعلیم و تربیت مظہر اسلام میں ہوئی اور اسی میں درس و تدریز کے منصب پر فائد ہو گئے حضرات سرکار مستیع عالم اسلام کی قائم کردہ وہ علمی درسگاہ جسے آج پوری دنیا سنیت علم کا کوہ حمالہ دارالعلوم مظہر اسلام کے نام سے موصوم کرتی ہے دعا کریں پروردگار عالم ہماری مساجد ہمارے مدارس ہماری خانقاہیں شادو آباد رہیں تو اب آئیے تیار ہو جائیے ایک بہترین خطیب ایسا خطیب جن کی خطابت کے ہر جملے سے ملتا ہے عدد کا وقار عشق رسول کا ایسا جام پلائیں گے جسے پی کر ہم اور آپ ہو جائیں گے سرشار نجدی اور وہابیوں کے لیے صدب بخار گشتاخ رسول کے لیے پرہنا تلوار اب آپ حضرات ہو جائیے تیار لیکن اس سے پہلے سماعت کریں دو اشار بولیے محبت سے سبحان اللہ درتے نہیں ہیں نجدی وہابی بلا سے ہم درتے نہیں ہیں نجدی وہابی بلا سے ہم کیونکہ جڑے ہیں مسلک احمد رضا سے ہم گمراہ کرنا پائیں گی فتنوں کی ظلمتیں اما لے کر چلے ہیں روشنی اختر رضا سے ہم لے کر چلے ہیں روشنی اختر رضا سے ہم اب مائک پر واقفِ نکاتِ شریعت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت مقررِ حردِ عزیز سلطنتِ سخنوری کا بادشاہ خلیفہِ حضور قائدِ ملت حضرتِ علامہ مفتی محمد توصیف نورانی استاذ داراللوم مدھلِ اسلام بریلی شریف وہ تشریف لا رہے ہیں حضرات آگے سے لے کے پیچھ ہی تک دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع حضرت کا استقبال کریں زوردار طریقے سے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر اچھا آپ لوگ ادھر نہیں آئیں گے بھئیہ آپ لوگ ادھر نہیں آئیں گے آجائیے بہت دور سے تشریف لے کے آئے ہیں حضرتِ علامہ مفتی توصیف نورانی استاذ قبلہ اور حضور بھی تشریف لے کے آئے ہیں سبحان اللہ وہاں سامنے سے حضرت کے رخے زیبا کی زیارت کیجئے سبحان اللہ کتنا خوبصورت چہرہ آئے خانوادہ رزویہ کا سبحان اللہ کیا کہنا اللہ اکبر قبیرہ زوردار طریقے سے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اکرام بھی شریف ہو جائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت تعلیماتِ آلہ حضرت فیضانِ حضورِ تاج و شریعہ فیضانِ حضورِ تاج و شریعہ بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم قدریہ فیض قدریہ چپا چپا قریہ قریہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ الحمدللہ اللذی حدانا الہ سبا تریق وصلات وصلام ولا اشرف الانبیائی والمرسلین حمدللہ حمدلہ حمدلہ حمدللہ حمدللہ رب العالمین قادریہ نعرے اغوث آزم زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بگرد بے بلا افتا دکشتی زیفان شکستار تو پشتی بحق خاجے عثمان حارونی مدد کن یا موین تین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ام جسے جانا ہو وہ ابھی چلا جائے جائے اور اور بھی جو جانا چاہتے چلے جائیں قیامت تک مسلمان ہو بریلی شریف کا وہ مرکزی ہیرہ آلہ حضرت کا وہ لادلا آلہ حضرت کا وہ شہزادہ جس کی رگوں میں آلہ حضرت کا خون دوڑ لہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اے پربردگار ہم آلہ حضرت کو تو نہ دیکھ سکے اے مولا ہم مفتی آزم کو تو نہ دیکھ سکے اے پربردگار ہم تاج شریعہ کے جلبے تو نہ دیکھ سکے کاش ہمیں سرکار آنس ملت کے رخ زیبا کی زیارت ہو جاتی وہ عظیم ہیرہ آپ کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے اور آپ لوگ چلت پھرت کا جو ماحول ہے اس کو ابھی تک ختم نہیں کر پا رہے ہیں مناسب یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور جو حالات ناسازگار ہیں ان کو تھوڑا سا سازگار بنانے کی کوشش کریں ممبر نور پر ہماری جماعت کے موقع غلمہ تشریف فرما ہے خلیفہ حضور سرکار آنس ملت مجاہد مجاہد حریانہ حضرت اللام حضرت اللام مولانا عمر رزوی صاحب نازم آلہ دار علوم فیضان قادری داری پنچ کلا تشریف فرما ہے اور وہی پر خطیب چنڈی گڑ صوفی باسپا حضرت اللام مولانا نیر عالم رزوی منظری سمم مظہری ممبر پاک پر تشریف فرما ہے اور بھی دیگر اکابر علماء ممبر پاک کی زینت بنے ہوئے ہیں اگر میں ایک تھوڑا سا درست ہو جائے تو اس کو کر دیجئے اس لیے کہ آج میں پروام میں آنے کی ذرہ برابر سکت میں نہیں تھا تین دن سے بخار کی سخت گرفت میں ہوں لیکن شہزادہ علیہ حضرت کی کرم فرمایا ہے جو آپ حضرات کے بیچ آکر آپ ملاقات کا ایک سنیرہ موقع فراہم ہوا رب کریم سے دعا ہے اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما کر ہم سب کو آشکان غوث آزم میں ہمارا نام درج فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے بہت اچھی نات شاعر انقلاب شاعر انٹرنیشنل حضرت سربر اڑیسا سے ملاحظہ کی اور اس سے پہلے شاعر اسلام حضرت سلیم رضا پیلی بھیتی سے آپ نے بہت اچھے اچھے کلام ملاحظہ کیے میں آپ کو کوئی کلام سنانے نہیں آیا ہوں بچند باتیں سنانے کے لیے آپ حضرت کے سامنے حاضر ہوں آج کا جو میں نے بینر دیکھا اس بینر کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا آل انڈیا غوث اعظم کانفرنس جو پنجاب محالی فیس گیارہ میں منقد ہو رہی ہے جس کا پرچار کافی دنوں سے چل لہا ہے لوگ جو ادھر ادھر ہیں یا تو وہ چلے جائیں یا اندر آ کر بیٹھ جائیں جو انتشار ہے اس کو ختم کر دیں آل انڈیا جشن غوث اعظم کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں یقیناً حضرات یہ بڑے مقدر کی بات ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ آپ سرکار بڑے پیر سرکار پیران پیر روشن زمیر کی اس میں فلم شرکت فرما کر سرکار غوث آزم کے فیوز و برکاس سے اپنے آپ کو مستفیز و مستنیر کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں حضرات میں آپ کو ایک منٹ میں اٹھا بھی سکتا ہوں ایک منٹ میں گرا بھی سکتا ہوں لیکن مجھے یہ کرنا نہیں ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دی جائے تا کہ آپ حضرات کے ایمان و عقیدے کو استقام مل سکے آپ کے ایمان ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے حضرات محترم محبت و اعترام کے سارا مجمع نبی آخر زمان جناب احمد مصطفی محمد عربی روحی پدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ بانداز غلامانہ پیش کر لے باعواز بلند مل کے پڑے اللہ سلی محمد و بارک سلیم صلات و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم حضرات محترم توجہ کو میری طرف کیجئے جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں وہ کرسی پر بیٹھے رہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم کرسی کے مالک بن گئے ہیں اب دنیا والو تم اس کرسی کے مالک نہیں اللہ تعالی نے تمہیں اس کرسی کے لیے نہیں میں کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ سے منع نہیں کر ہے اگر ہمیں عطا کی ہے تو آیت کرسی عطا کی ہے آیت کرسی عطا کی سب ختم ہو جائے گا ہم لوگ آیت آیت کرسی والے ہیں ایسا ہی کی جئے اور محبت کے ساتھ سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ دے یا حسین ارے یار ذرا جی لگا کے بولے ایسا لگے ایسا لگے ارے پرینی والوں کو تو پرینی والوں کو تو عالی حضرت نے اتنا مضبوط کر دیا ہے اتنا مضبوط کر دیا ہے جو کہ ایک مجدد پرینی میں رہتا ہے جو پرینی کے اطراف و جمان کی حفاظت کر رہا ہے لیکن قربان جاؤ پچام والوں ایک مجدد پچام میں لیتا ہے جو تمہارے حقید میں حفاظت کر رہا ہے تمہارے ایمان کی حفاظت بریلی میں مجدد لیتا ہے ایک مجدد سر ہند میں لیتا ہے اور میرے پیاروں میں تمہیں بتا دوں تبجھوں کے ساتھ میں اپدرات میری گفتگو کو سر انشاءاللہ ایک ایمانی انقلاب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اے پنچاب اور گردو نباس آنے والے سنی زندہ دل مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ذمہ دار اکابر علماء بیٹھے ہیں مدرسہ تار اللہ فیضانے تار اللہ فیضانے تاج شریعہ کے زیر احتمام یہ عظیم شان جلسہ عمل میں آ رہا ہے اللہ تالہ سے دعا ہے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یہ تطا فرمائے میرے پیاروں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تو سیف نورانی جلسے میں آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے اللہ میں عمر جلسے میں آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے حافظ عظیم صاحب جلسے میں آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے جناب آزم حنفی جلسے میں آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے پنچا فالو یاد رکھو خیاء جلسہ کامیاب آ جائے جلسہ کامیاب لیکن جلسے میں آلہ حضرت کا نور نظر لخت جگر جگر گوش مفتی آزم حضور علیہ بلکہ پرپردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے مقبول ہو جاتا جو 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 جلسہ کامیاب ہو جاتا میرے بھائیو آپ محبت کے ساتھ عدب و اعترام کے ساتھ جلسے میں تشریف رکھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاتوں یہ علامہ حضور علیہ جن کی رگوں میں سرکار آلہ حضرت خون دول لہا ہے جس کی رگوں میں سرکار سرکار مفتی آزم کا لہو لہا ہے میرے پیاروں یہ آج پریلی سے نہیں آئے ہے آرے جی لگا کہ بولو سبحان اللہ یہ آج پریلی سے نہیں آئے ہے میں آپ کو بتاتوں آج جس کی تم تمہیں فل سجا رہے ہو وہ سے بار کی بار کہا سے فیزان لے کر وہ فیزان تم تک پہنچانے آئے ہے وہ فیزان پہنچانے آئے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے لنگر بھی ہے اور یہ سنی لنگر کے چکر میں تو سب کچھ بھول جائے گا لنگر نہیں چھوڑے گا ایک شخص بولا بولا حضرت یہ مسلمان ہندوستان کو نہیں چھوڑنے میں ان کا بے وکوف جو مسلمان جو مسلمان مہرنم کا کچھلا نہ چھوڑے جو مسلمان شو براد کا حلوہ نہ چھوڑے جو مسلمان عید کی سمیمی نہ چھوڑے جو مسلمان جمعے میں نماز پڑھنے جائے تو اپنی چپلے نہ چھوڑے وہ ہندوستان کیسے چھوڑ سکتا ہے محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ لوگ بیٹے رہے انشاءاللہ اگر آپ نے مون بنا دیا تو آج ایسی تقریر ہوگی برسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے میرے بھائیو محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھیں ترہ ایک مرتبہ دروس سلامن علیہ رسول اللہ دروس پڑو دروس 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 اے لال جاکٹ والا یہ پہلوان بیٹھا کیا بوڑی ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی کو ہاں تم ہی تو ہو موٹے تاجی اگر کسی بہابی کے لاب لگا دے بہابی قومہ میں چلا جائے ادھر آؤ کرسی ٹوٹ جائے اور آپ لوگ بھی در آؤ چچا لوگ سبا جاؤ اگر آپ کو ہو تو میں بھی کرسی چھوڑ دوں لیکن میں کچھ دول سا طبیعت علیل ہے اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں آپ محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے میرے پیارے میں نے آپ سے کہا درود پاک پڑی کچھ لوگوں ایک عالی حضرت کے غلام نے غلام سے کہا درود پڑو تب تمہاری زبانوں کو تالے لگ گئے اے مسلمان تمہیں مصطفیٰ پہ درود یاد ہوتا ہے گانے تمہیں یاد ہو جاتے ہیں درامے تمہیں یاد ہو جاتے ہیں لطیفے تمہیں یاد ہو جاتے ہیں قصے تمہیں یاد ہو جاتے ہیں کہانیا تمہ تم یاد کر لیتے ہو اے مسلمان تم بھول گئے تم کس نبی کا کلمہ پڑھ لے ہو تم اس محمد کا کلمہ پڑھ لے ہو جس نے مکہ کی سرزمین پر مسلح بچھایا تو اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کی اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا نہ کی اپنے عجیز اقارب کے لیے دعا نہ کی سمین کے لیے دعا نہ کی حکومت کے لیے دعا نہ کی بلکہ محمد نے محمد عربی نے مسلح بچھایا مسلح بچھا کے دعا کی تو وہ دعا کیا کی تھی وہ دعا کسی اور کے لیے نہیں وہ دعا تیرے اور میرے لیے کی تھی وہ دعا کیا تھی رب اپنی امت اپنی امت اے پر پر دیگار میری امت کو بخش دینا لیکن امت کا اتنا حال خراب ہے امت کے امت کا معاملہ اتنا دس بیلنس ہوتا جا رہا ہے دین کو چھوڑ کر دنیا میں گھج گیا ہے دین مصطفی کو چھوڑ امت ہوتا ہے جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان بھی دے دے اور مصطفی پہ درود پاک بھی پڑھ لے میرے پیارے مگر تم نے درود نہیں پڑھا مجھے افسوس ہوا اس لیے کہ تم مصطفی کے امت ہو تم مصطفی پہ درود پڑھ نہیں یاد اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم درود نہیں پڑھو گے تو کوئی درود نہیں پڑھے گا ارے اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى نَبِي اے لوگوں تم درود پڑھتے ہو تم لوگ درود پڑھتے ہو پڑھو مگر میرے محبوب پر درود تو میرے ملائکہ پڑھتے ہیں میرے فرشتے پڑھتے ہیں میرے بھائیوں مگر تم کو بھی تو درود پڑھنا چاہیے تم کو بھی تو سلام پڑھنا چاہیے کچھ نے درود پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا توجہ کو قریب رکھنا یہ ہمارے بھدرک بیٹے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بالکل توجہ کو ادھر حاضر رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان شیخوں کی برکت سے آج کی جلسے میں اٹھنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت فرماتے محبت کے ساتھ میں بیٹے رہو میں نے کہا درود پڑھئے کچھ نے درود پڑھا کچھ نے درود نہیں پڑھا میرے پیارے جن کو درود پڑھ کی فضیلت معلوم تھی انہوں نے درود پڑھا جن کو فضیلت معلوم نہیں تھی انہوں نے درود نہیں پڑھا میرے بھائیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں درود پڑھ کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں ہے آؤ آؤ میں تمہیں درود پڑھ کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں درود پاک کی فضیلت یہ ہے درود پاک اگر کوئی غریب پڑھ لے تو میرا رب اسے امیر بنا دیتا ہے اگر کوئی بے اولاد پڑھ لے میرا رب اسے صاحب بے اولاد بنا دیتا ہے درود پاک اگر کوئی مسکین پڑھ لے میرا رب اسے سہارا دے دیتا ہے درود پاک اگر کوئی شمدر میں دوب لے مانا پڑھ لے میرا رب اسے کنانا دے دیتا ہے میرے پیارے یعنی سے توصیف نورانی مسئلہ کے عالی حضرت کے حوالے سے اس میں اس ذمہ دار ممبر سے ایک چملہ دے کر گزر جانا چاہتا ہوں جب عالی حضرت کا ماننے والا مفتی اعظم کا ماننے والا سنی بھریل بھی موسی اعظم کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے جب جب غریب نباس کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے خریب نباس کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے حضرت محبوب الہی کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے نظام الدین کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے علاؤ الدین کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے قطم الدین کی محفل سجاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے ایک جماعت اتراس کرتی ہے تم ادھر آکے بیٹھ بیٹھ ادھر جاؤ اور یہ موبیل تھوڑی دیر کیلئی بند کر دیئے یہ جلسہ آپ کا ہے جب سلنے ساری مجلسوں میں ساری محفلوں میں درود پلتا ہے تو ایک جماعت کہتی ہے یہ سننی کیسا سننی ہے غریب نباس کی محفل ہو تب بھی مصطفیٰ پہ درود پڑے غوث کی محفل ہو تب بھی مصطفیٰ پہ درود پڑے وہ جماعت کونسی بحی چوبیس نمبر سمجھے اب بھی نہیں سمجھے وہی دو دردن اور آسان کرو وہی چھوٹے بھائی کا کلتا بڑے بھائی کا پجاما وہ کہتے ہیں یہ سننی جب جلسے میں جاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے میلات کرتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے غوث کا نانا لگاتا ہے تب بھی درود پڑتا ہے وہ چماعت کہتی ہے کہ پکا سننی کون ہے آو میں تمہیں آل انڈیا ھاوسی آزم سے ایک پہال دینے چاہتا ہوں پکا سننی وہ نہیں ہے جو آنا سے ملنک کی موجود کی میں آپ کو ہوگے مولانا پکا سننی کون ہے تو بلی ذمہ داری کے ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پکہ سننی وہ ہے جب تیرا چنازہ محالی پنچاب کی یوپی کی حریانہ کی راجستان کی بیار کی بنگال کی گلیوں سے جب تیرا چنازہ نکلے تو تیرے چنازے سے یا مازائے میں وہ سننی ہوں جب ہی لے قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا لگا زور سے زور سے توجہ ہے ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی نہیں ہے بریانی پہ ہے بیٹا تقریر پہ نہیں بریانی پہ ہے حضرت مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ اور جب حضرت مسکرا جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر بھرپور ہوگی چائے میک بند ہو تقریر پھر بھی ہوگی اس لیے ہم خوصی آزم کے غلام ہیں جب خوصی آزم جب خوصی آزم بغیر میک کے ستر آزار کو سنا سکتے ہیں تو ان کا غلام سات سو لوگوں کو سنا سکتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تقریر کے جنریٹر میں پانچ لیٹر تیل ڈال دیا ہوں آؤ جلدی آؤ مولانا لئیہ جی جی وہ تو اپنا ہی ادھر بیٹے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ مولانا نیجر صاحب یہ حضرت کے مدرسے سے ہی فارغ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں نے آگے کیا ہے اور ادھر آپ کو دیکھ رہے ہیں علامہ عمر رسوی صاحب قبلہ جنہوں نے پنچ کلہ میں وہ تین کا کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک لوگ نہیں بھلا پائیں گے ایسا کام کر دیا ہے لوگ اپنی پھلنگیں بناتے ہیں لوگ اپنے مکان بناتے ہیں انہوں نے آلہ حضرت کے نام پر گوچھا ہوں نہیں بلکہ مسجد آلہ حضرت تعمیر کیا ہے اللہ جزائے خیر رہا فرمائے دارین کی نعمتوں سے معلومات کروائے ان سب علماء کو سلامت رکھیں یہ جتنے علماء ہیں ان علماء سے نفرتیں نہ کرو نفرتیں نہ کرو قطورتیں نہ پھیلاؤ کہ مول بھی ایسا کر رہا ہے مول بھی بیسا کر رہا ہے مول بھی یہ کر رہا ہے مول بھی وہ کر رہا ہے اور آج کلے ایک ترین چلائے مول بھی جسے دیکھو وہ مندر سے چلا رہا ہے جسے دیکھو وہ مندر سے چلا رہا ہے ارے مولانا ہے مدرسہ نہیں چلائے گا تو کیا رکشہ چلائے گا اب مول بھی مدرسہ نہیں چلائے گا تو کیا رکشہ چلائے گا ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس ایم بی پی ایس کی ڈگری ہے جن کے پاس میں جن کے پاس میں بڑے بڑے اوہدوں کی ڈگری ہے قسم خدا کی انہیں نوکریہ نہیں ملی آج تک وہ لوگ تک کے کاتے پر رہے ہیں لیکن قسم خدا کی آج بھی پامل عالم قسم خدا کی رزق اس کو تلاش کرتا پیٹا ہے رزق اس کو دھونٹا پیٹا ہے رزق دھونٹا پیٹا ہے مجھے بڑا خوشی ہوئی دل باغ باغ ہو گیا یہ حضرت کے ادارے کا فارغ مولانا رزوان برکاتی جو سرابہ سفید ہی سفید ہے اللہ کرے جیسا کلتا ہے ویسا چہرہ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ یہ کام ایسا کر رہے ہیں جس سے تیرے بھی روشن ہو جاتا ہے وہ چہرہ بھی منفر ہو جاتا ہے انہوں نے میں تمہیں بتاؤں بابا غلام سرور صاحب میں آپ کو بتا دوں مجھے کاری رزمان برکاتی نے بتایا اور ان کے بالی صاحب ایک مرتبہ ایک جلسے میں دستار بندی کے جلسے میں مجھے ملے بولے حضرت میرا بیٹا مظہر اسلام سے فارغ تو ہو گیا ہے اب کرے جا میں نے کہا یہ نہ تم جانتے ہو نہ تمہارا بیٹا جانتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کے مدرسے سے فارغ ہوا ہے مفتی آسم جس کام میں لگا دیں گے یہ وہی کام انہوں نے کہا حضرت میرا دن چاہتا ہے کہ کوئی دکان کھلوا دوں میں نے کہا تو مول بھی دکان کھلوانے کے لیے بہتا ہے وہ لے در چاہتا کوئی بجنس بغیرہ کرا دیا جائے میں نے کہا نہیں یہ مولانا رزبان پرکاتی آلہ حضرت کے مزار پر تشریف لے گئے چاتر مفتی آسم ہند کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا سرکار آٹھ سال تک تمہارے ادارے میں دال روٹی کھائی ہے آٹھ سال تک دال روٹی کھائی ہے حضور ماں باپ کا جو ارمان تھا وہ پورا ہو گیا باپ کی خواہش تھی بیٹا آلم بن جائے اس کے سر پہ علماء ورسط دل امبیاء کا تاجے زمین سجا دیا جائے وہ تاج پی رکھ دیا گیا حضور ہم میں کیا کروں تو قسم خدا کی یہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے خواہ میں ایک پدروں گائے بولے بیٹا کو شمس کر جا پجاب کی سرزمین میں ایک ادارہ خائف کر دے جس سے دین کا بھی کام ہو اور دنیا کا بھی کام ہو میدانِ حور مکتی آدمِ ہنڈ خواہ خواہ اسلام مطلقِ اعلی حضرات خواہ خواہ ملہ خواہ خواہ ابھی تو شوٹ ہی شوٹے کٹ ہوئی کا ہے ہم رہی اہم اہم یہ مول بھی لوگ سب کڑپڑ کرتے ہیں کسی کو نہیں لگی ہے سب حسی حسن کا صکر سنوگے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو یا حسین اور جی لگا کے بولو یا حسین ارے بتاؤ یار اللہ منیین بھوک آدمی اتنا زور سے بول لے گا اور میں ایک بات بتاؤں قسم خدا کی اگر کھانا تم نے بھی نہیں کھایا ہے تو آج میں بھی بھوکے پیٹ تقریر کرنا آؤں آج بھوکے کا بھوکے سے مقابلہ ہے محبت کے ساتھ سنو ذرا جی لگا کے کہہ دو یا حسین اور طلب کے یا حسین اور زندہ دلی کے ساتھ کہو یا حسین آج میں تمہیں بتاؤں کہ برہلی کا اور بغداد کا کنکشن کیا ہے برہلی کا اور بغداد کا کنکشن کیا ہے برہلی کا اور بغداد کا کنکشن کیا ہے یہ سن لو کیونکہ آلہ حضرت کے شہزادے تشریف فرما ہے برہلی کا اور بغداد کا کنکشن کیا ہے وہ کنکشن ملاحظہ کرو میرے پیارے برہلی کا اور بغداد کا جو کنکشن ہے وہ کنکشن ملاحظہ کرو میرے پیارے کنجاب کی سرزمین میں ایک سرزمین ہے جس کا نام ہے شرکپور شریف کیا نام ہے بہا پر ایک اللہ کے بہت بڑے بائی کے بھدرک رہتے ہیں جن کا نام ہے شاہزی محمد شیرمیہ تم کہو کہ وہ تو پیلی بھید میں ہیں وہ تو پیلی بھید میں ہیں پیلی بھید والے بھی ہیں اور شرکپور والے بھی ایک شاہزی محمد شیرمیہ شاہزی محمد شیرمیہ اگر کیے خصوصیت دی کہ وہ جاگتے ہوئے جب چاہتے تھے تب غو سے آزم کے چہرے کی زیادہ کر لیا کرتے تھے ارے یار غو سے آزم کے نام پہ بولو سبان اللہ قاری رزبان برکاتی وہ نوٹ سب کہاں گئے ہوا میں اُڑ گئے یا کوئی جن نے لے گیا جہاں بھی ہیں وہ اپنی جگہ حفاظت سے رکھیے گا بننا اس دن کی طرح ڈشٹرب نہ ہو جائے کہیں کہیں کہ حضرت پیسہ جیم میں رکھے لے گئے ہاں ابھی اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنا ہے توجہ کے ساتھ میں میرا جملہ سننا تاکہ آپ کے ایمانِ عقیدوں کو اس کے کام ملے جو کہ میں کوئی معمولی اسٹیو جو پہ بولنے والا نہیں ہوں میں اسے شٹیج پر بولتا ہوں جس شٹیج پہ الحمدللہ تادو شریعہ بھی بولتے تھے جس شٹیج پہ مفتی ہے ہاں سب بھی بولتے تھے اپنے مقت کے بڑے بڑے جس جاتو علماء بھی بولنے کرتے تھے محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ ملائے در کرو ذرا جی لگا کے کہہ دو سبحان اللہ کیا نام ہے شاہ جی محمد شیر میا شرق پوری سب بولو شاہ جی محمد شیر میا شرق پوری جب چاہتے تھے جاکتے جاکتے بربر غوثے باقی زیارت کر لیا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا اللہ محمد صاحب اللہ محمد صاحب علماء کی توجہ دعائیں کیونکہ دعا ہی دیتے تو بہت بڑا کم کیونکہ یہ علماء کی اتنی مبارک جماعت ہے دعا بھی نہ دیں اگر صرف مشکرہ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے ہاں کیونکہ ان کی مشکرہت بھی بہت کم نکلتی ہے اللہ سلامت رکھے بس توجہ کے ساتھ میرا جملہ سنیے گا وہ جب چاہتے تھے وہ سے پاک کی زیارت کر لیا کرتے تھے یہ جو خواتی نظرات نے پردہ کھولا ہے حضرت فرما رہا ہے اس کو ڈھک دیجئے وہ جب چاہتے تھے غوثے پاک کی زیارت کر لیا کرتے تھے اب اب بڑے مزے کی بات آ رہی ہے سنو کے تو مزا آئے سنو کے سنو کے تو مزا آئے گا جب چاہتے تھے غوثے آزم کی زیارت کر لیا کرتے تھے میرے پیارے ایک دن میرے بھائیو آج کل مریدوں میں بڑا جھگڑا چلتا ہے وہ کہتا ہے میرا پیر اچھا تو کہتا ہے میرا پیر اچھا تو کہتا ہے میرا پیر اچھا تو کہتا ہے میرا پیر اچھا ایک دن حضرت شاہ جی کو ہم پشیر میہ اور ایک کسی ولی کے مرید دونوں میں تقرار ہو گئی کیا ہوئی دونوں میں تقرار ہو گئی ایک بولا میرے پیر غوثِ آزم کے نائب ہیں اور دوسرا بولا کہ میرے پیر غوثِ آزم کے نائب ہیں دوسرا بولا میرے پیر جی جی میرے پیر میرے پیر غوثِ آزم کے نائب ہیں میرے پیارے اس وقت ہندوستار تقسیم نہیں ہوا تھا آج ہندوستان وہ حصہ تقسیم ہو گیا ہے وہ پڑوسی ملک میں چلا گیا ہے جو جگہ آج بھی پنجاب میں شرق پر کے نام سے موصوم ہے میرے پیاروں تبجھو کو کرنا تبجھو کو قریب کرنا ان نے کہا کہ میرے پیر گوث آزم کے نائب ہیں اس نے کہا میرے پیر گوث آزم کے نائب ہیں حضرت شاجی محمد شیرمیہ کے مورید آئے بولے حضور کیا آپ گوث آزم کے نائب ہیں اب جواب سننا ایسا ویسا پیر ہوتا ددہ سا موٹھی پہننے والا ددہ سا موٹھی پہننے والا پیر ایسا لگ رہا یہ پیر نہیں ہے جیسے پورے بسات کھانے کی دوپان ساتھ ملے کے چلے آئے ایک عورت سے ہاتھ دبا رہا ہے دوسرے سے پیر دبا رہا ہے تیسری سے پیر دبا رہا ہے ارے میں تو کہہ رہا ہوں کچھ عورتیں کچھ عورتیں ملکے اس پیر کا گلائی کن دبا دے اب ایسا پیر پیر نہیں ہوتا ہے اگر پیر دیکھنا ہے تو پرہلی کے پیروں کو دیکھو جن کے ہم تک ہاتھ پیالا حضرت کا تقویٰ نظر آتا ہے انہوں نے کہا توجھو اب بڑے مزے کی بات ہے سن لو توجھو کے ساتھ حضرت کے مرید آئے وہ لے حضور کے آپ وہ سے پاک کے نائب ہیں تو شادی محمد شیر بیاں نے فرمایا ابھی میں نے پوچھا نہیں کیا کہا اور ایسی ہوتا کوئی بسات تھانے والا تو کہتا ہاں میں تو نائب ہوں ایسے پیروں کی قبر میں اتنی پٹائی ہوگی نا کہ مریدوں کو کیا یہ اپنے آپ کو ہی نہیں بچا پائیں گے سب مریدوں کو گناہ انہیں کے اوپر لاب دیا جایا ہے بات درست ہے ایسے پیروں سے بچو اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ایک بڑا ٹرین چلنا ہے شوچل میڈیا پہ آج کل لوگ صحابی کس کو کہتے ہیں بات روک کے بتاتا ہوں صحابی کس کو کہتے ہیں صحابی حضرت آپ کی دعائیں چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے صحابی کس کو کہتے ہیں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور موت مطلب جس نے اسلام کی حالت میں مصطفیٰ پر اسلام جس نے اسلام کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو وہ صحابی ہے اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی سحابی ہے نبی ابو بکر کو مانتا ہے تب بھی جنت میں جائے گا احمد 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 ا جو مانتا ہے وہ جنت میں جائے علم اکرام کی توجہ جاؤں گا اللہ علیہ صاحب عالی حضرت کے شہزادے جس ممبر پہ تشریف فرما ہو اس ممبر پر مقبولیت کی مہر لگ جاتا ہے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ کہنا ہر صحابی جنتی ہے آج کل کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت میں ہمارے یوپی میں بہت شلو ہیں یہاں بھی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت حضرت علی کی محبت میں اتنا خلو کر دیا کہ حضرت ابو بکر کو گالیاں بکنے لگیں ابے شرم نہیں آتی ہے اور دعوہ کیا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا ابے تو ابو بکر کی ابو بکر کی شان میں کستانی کر کے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس لیے مصطبان فرمایا اگر میرے پا کوئی نہ بھی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا وہ ابو بکر اور سنیے اور سنیے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے جتنے بھی صحابہ ہیں ایک لاکھ چوبی سزار کا مبیش انبیاء اکرام رسولان اعزام جو تشریف لائے وہ برحق اور جتنے صحابہ ہیں وہ برحق ہے میرے پیارے اگر ایک بھی صحابی کی دل میں زخرا برابر گستاخی ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں آج کل لوگ حضرت امیر معافیہ کو غالیہ دیتے ہیں شرم نہیں آتی ہے حضرت امیر معافیہ کو غالی بکنے والوں امیر معافیہ وہ ہیں جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی یا میرے معافیہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو قصد خدا کی دنیا میں بھی مارے جاؤ گے مرنے کے بعد میں قبر میں بھی مارے جاؤ گے اور ان علماء کی ان علماء کی توجہ چاہتا ہوں یہ چندگر کے بڑے ذکھتار علماء ہیں جو شخص کسی صحابی کی گستاخی کرے اس سے تعلق رکھنا کیسا کیسا ہے اب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ والا حضرت کے شہزادے کی موجود کی میں کہ جو صحابی کی گستاخی کرے اس سے کبھی ملاقات اس سے کبھی سلام و کلام نہیں کریں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اچھا ٹھیک ہے سنیے اس سے تعلق نہیں رکھیں گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اس سے تعلق نہیں رکھیں گے اوہ جو میرے معافیہ کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے تیرے باپ بھی دشمن ہے تیرے خاندار بھی دشمن ہے اور وہ رسول باپ بھی دشمن ہے اچھا آپ تو تعلق نہیں رکھو گے اگر یہ مول بھی رکھیں تو ان کا کیا ہونا چاہیے ان کا بھی ان کا بھی بھائی 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 سکھوں میں مسئلہ کے آلہ حضرت کا عاشق کبھی بھک نہیں سکتا ہے کبھی نہیں بھک سکتا ہے اب جتنے ڈالر میں جتنے ڈالر میں بھکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں اور سال بھر میں جتنا یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنا ہم غوش کے لنگر میں لٹا دیتے ہیں لٹا دیتے ہیں میں نے بہت قائدے کی بات کہ دی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اب میں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھنا اب سنو بات کیا چل لی تھی آپ کے مرید آئے شاجی محمد شیر میاں کے بولے حضور آپ غوث آزم کے نائب ہیں تو شاجی محمد شیر میاں نے فرمایا نہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں ہے پوچھ کر بتاؤ نائیو تو نائب ہے گوڑ تو سرکار غوثی آزف نے فرمایا اے شاہ جی محمد شیر میاں میرے نائب تاؤ نائب نائب آزف آزف رای آزف 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 کیا کہا بھولے غوثِ آزم کا نائب میں نہیں ہوں غوثِ آزم کا نائب تو پریلی میں عالی حضرت ہے جن کے شہزادیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کے نورانی رخِ خیبہ کی زیارت کیجئے میرے بھائیوں اور بھی باقیات بہت تفصیل طلب ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے حالات کو میں بھی سمجھ رہا ہوں اس لیے میں چند ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا خیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائے گا مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا خیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا اگر شرابی سے محبت ہے تو شرابی کے ساتھ جائے گا جواری سے محبت ہے تو جواری کے ساتھ جائے گا جواری کے ساتھ جائے گا ماں باپ کے خطار سے محبت ہے تو جان نم میں ماں باپ کے خطار کے ساتھ جائے گا اگر ان مسجد میں قرآن پڑھنے والے مصطفیٰ کے نائبوں سے محبت ہے تو خیامت میں کوئی علماء اقراب کے ساتھ جنرک میں جائے تھا ان علماء کے ساتھ جندگ پر جائے میرے بھائیوں توجہ کو قریب کرنا یہ قاری رزوان برکاتی صاحب نے جنہوں نے میں وہ ذکر کر رہا تھا ان کے باپ سے ملا میں ان کا کتنے سال ہو گئے بولے حضرت یہاں تقریبا 35-40 سال ہو گئے پنجاب کے علاقے میں میں ان کا گھر کہاں ہے میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے بولے ابھی میں نے اپنا گھر نہیں بنایا ان کے والد بولے بولے میں